تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو بڑی انفرمیٹو ہوگی آپ کو لوگوں کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو دوسروں کے فائدے کی شاطر اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور زیمیدار بھی اس کو کاش کر کے اپنے گھر کے لیے ضرور استعمال کریں دعوی میں یاد رکھیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے اس چینل کو آخری چنائی جو ہے وہ اس وقت آپ لوگ کر رہے ہوں گے یا کرنا چاہ رہے ہوں گے دوستو ایک چیز کا انتہائی دھیان میں رکھنا کہ یہ جو کیڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان کو ڈسکی کارٹن بگ بولتے ہیں ان کو آپ لوگ کارٹن سٹینر بھی بول سکتے ہیں یہ کپاس کے اوپر پلاہٹ مائل رنگ کر دیتا ہے دوستو ایک ریسرچ ہوئی تھی دوہزار چودہ کے اندر جس کا ٹائٹل تھا ڈسکی کارٹن بگ این الارمنگ تھریٹ ٹو کارٹن انڈسٹری ان پاکستان اس کے مطابق دوستو یہ لینٹ کے اوپر پیلے پیلے نشان ڈال دیتا تسٹین کر دیتا ہے جس سے کارٹن کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت جو مادہ ہوتی ہے وہ بالکل بنولے کے پاس جا کے سو کے قریب انڈے دیتی ہے اور اگر انوائرمنٹ اچھا ہو تو ایک سو بیس تک انڈے دیتے ہیں وہاں سے وہ انڈوں سے بچے نکل کر بنولے کے اوپر فیڈ کرتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً اٹھاسی فیصد تک اگر پچاس کیڑے موجود ہیں ایک بال کے اندر تو پچاسی فیصد تک جو ہے پچاسی سے اٹھاسی فیصد تک اس کی گروتھ جو ہے سیڈ کی اگلے سال وہ افیکٹ ہو جاتی ہے کیوں کہ اس میں سے رس چوسہ جا چکا ہوتا ہے اور بنولا کمزور ہو جاتا ہے تو لہٰذا چنائی کرتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی چنائی کریں اس کو زیادہ دیر پودوں کے ساتھ پھٹی کو نہ رہنے دیں ادھر وائز یہ کیڑے سینکڑوں کی تداد میں پیدا ہو جاتے ہیں کوالٹی بھی خراب کرتے ہیں اور آپ کی کوانٹیٹی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں سیڈ پرپرز کے لیے اگر آپ نے کارٹن رکھنی ہے تو اس کو ٹائم لی جو ہے آپ لوگ ہارویسٹ کریں دوستو ویسے بھی سیل کرنی ہو تو یہی کوالٹی مینٹین کرنا نیشنل انٹرسٹ میں ضروری ہے لہٰذا کوشش کریں باروقت چنائی کریں ڈسکی کارٹن بک جو کہ میجر گیڑا بنتا جا رہا ہے اس سے فصل کو بچائیں دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے گی اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو اور دوسروں کے لیے یہ معلومات ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ